بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو میرا آپ کا سب کا بالنہار ہے جو میرے اور آپ کے دل کے حال سے بھی واقف ہے اور سہراؤں میں چلنے والی چونٹی کے پروں کی چاپ سے بھی واقف ہے درود و سلام شانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنی یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام ارز کرتا ہے گجرات کی بات ہو اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں نارے بڑکیں اور ناظرین تندو تیزی تلخیاں اور مخالفین کو چیلنج نہ ہوں جی ناظرین آج جلالپور جٹا میں ایک چکے آپ سب جانتے ہوں گے کہ کل محترمہ مریم نواز صاحبہ ورکرز کمنچن سے خطاب کے لیے تشریف لا رہی ہیں اور ان کے آمد اور استقبال کے لیے پڑے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع ہیں اور اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے نوجوان سیاستدان چودری علی وڑائچ کل لاچور کو آج دوینل صدر نون لیگ چودری عابد رضا صابق ایم این نے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پنڈال کا جلسہ گاہ کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا اور اس موقع پر میڈیا موجود تھا سوالات کیے گئے اور ناظرین انہوں نے میڈیا کے تندو تیز سوالات کے جواب میں کیا کہا جس سے ان کے لائے عمل کا ان کی سوچ کا اور پارٹی کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں بیانیاں ہے اس سے آگاہی ہوتی ہے آئیے چودری عابد رضا کی گفتگو جلال پوڈیٹا میں پنڈال سے براہ راست سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اندر مافیاں مانگتے ہیں اور باہر آکے آنکھیں دکھاتے ہیں یہ وہ ہم ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ وہ آپ کل والی تصویر دیکھ لیں اور پھر شام والا بیان دیکھ لیں کل اس ٹائم آپ یہاں لوگوں کا سمندر دیکھیں گے کل کا یہ عمیت نہ صرف آنے والے سیلیکشن کا فیصلہ کرے گا بلکہ اس تحصیل کی سیاست کا رخ بھی بدل دے گا کیونکہ ہماری سیاست بساکھیوں کی پیش نہیں ہوتی ہم نے کبھی ڈی پیو ڈی سیو کے سر پہ سیاست نہیں کی پارٹی کا ڈیویجن کا پریزیڈنٹ ہوں میں یہ فیصلہ آزاز لیکشن لٹنے والا اتنی جلدی تو نہیں کر سکتا لیکن میں نے یہ کہا کہ سیاست ہمیشہ اصولوں پہ اور رسپیکٹ پہ کی ہے ہم نے لوگوں کی بھی عزت کی ہے اور اپنے بھی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارا اپنی پارٹی کے ساتھ بھی رشتہ لا زبال ہے اس میں کوئی دورائے نہیں جی ناظرین آپ نے سن لیا چودری عابد رضا کہتے ہیں کہ کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے محترمہ مریم نواز کا اور یہ جلسہ پانسہ پلٹ کے رکھ دے گا زلہ گجرات کی سیاست کا رخ بدل لے گا تحصیل گجرات کی سیاست کا اور اس جلسے کے بعد وہ لوگ جو بساکھیوں کے سہارے سیاست کرتے ہیں جو اقتلار نہ ملے تو مرجھا جاتے ہیں ان کی سیاست کا خاتمہ کل والا جلسہ کرنے جا رہا ہے یہ کہنا تھا چودری عابد رضا کا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بساکھیوں کے سہارے سیاست نہیں کی ہم عوام میں رہتے ہیں ہم عوامی لوگ ہیں عوام کے بلبوتے پر ہماری سیاست ہے اور ناظرین اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے دو جلسے بڑھے کیے تھے دلہ گجرات میں نون لیگ کے پہلا جلسہ جب حکومت میں نہیں تھی نون لیگ قائد میاں محترم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو پھر ہم نے کوٹلا میں محترمہ مریم نواز اور قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور اس کے بعد دوسرا جلسہ جب حمزہ شعباز وزیر اللہ پنجاب بنے تھے دوبارہ ہم نے کوٹلا بلوایا حمزہ شعباز کو اور مریم نواز کو اور یہ جلسے نے پہلے والے جلسے کے بھی ریکارڈ توڑے تھے اب ہم نے چنا ہے اس تیسرے جلسے کے لیے جلال پر جھٹا کی سرزمین کو چندری عابد رضا کا کہنا تھا کہ جلال پر جھٹا کی اس دھرتی کو یہ ازاز حاصل ہے کہ یہ سیاست میں زلہ کی جو ہوتی ہے قلیدی کردار ادا کرتی ہے نوازادگان کو جب بھی فتح ملی ہے تو اس میں قلیدی کردار جلال پر جھٹا کی دھرتی کا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلال پر جھٹا کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے اور ناظرین یہاں سے انہوں نے اپنے دست راست اور مہتمید خاص چندری علی وڑائچ کھلا چور جن کو جماعت نے ان کی خدمات کے عوض ڈوینل جو یوت یوت کوانڈینیشن ہے اس کا صدر زلہ گجرات کا مقرر کر دیا ہے علی وڑائچ کھلا چور گجرات کے جلال پر جھٹا کے سبائی حلقے سے بڑے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آئے ہیں ایم پی اے کے اور ناظرین پچھلے دنوں نے ہواتین کا ایک ورکرز کلمنشن کروایا تھا جس کو کہا گیا کہ براہ راست محترمہ مریم نواز نے لائیو اس کی کبریج دیکھی تو علی وڑائچ دم ٹھونک کر سینہ تان کر آگئے ہیں اور ناظرین وہ بڑے سخت ناکت ہیں چودری برادران کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو گلیوں تک لے آئے ہیں اب یہ گلی گلی دروازہ دروازہ پھر کے ووٹ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور میں ان کی سیاست کو قرار واقعی دفن کرتا ہوا اب چودری عابد رضا نے بھی ناظرین یہ کہہ دیا ہے کہ کل جو جلسہ ہے میاں نواز شریف کی جماعت اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز تشریف لا رہی ہیں جلال پھر کی سرزمین پر تو اس جلسے سے توقعات بہت زیادہ بابستا ہے نونلی کو اور ناظرین اس موقع پر چودری عابد رضا نے ایک اور بات کہی صحافی چھٹکیاں برتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں نکلوائیں تو کسی سوال کے جواب میں چودری عابد رضا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب کمروں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ مافیا مانگتے ہیں اور باہر نکل کر یہ آنکھیں دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ ان کا اشارہ کس جانب تھا آپ سب لوگ سے آنے ہیں آپ سمجھتے ہیں اور یہ کہنا کہ بساکھیوں کے سہارے کون سے حصد کرتا ہے یہ بھی لا محالہ اشارہ واضح طور پر سمجھا جاتا ہے اور ناظرین پہلے چودری عابد رضا کی مراد جب چودری برادران سے ہوتی تھی تو سارے چودری برادران ہوتے تھے لیکن اب چکے چودری سالک حسین شافعہ حسین چودری شجاہت حسین کی چھتری تلے جمع ہو چکے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور سیٹ ایڈجسمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں گجرات شہر کی سیٹ کی حد تک لیکن چودری وجاہت حسین اگرچہ رجوع کر چکے ہیں پرویزلائی سے رستہ جدہ کر کے چودری شجاہت حسین سے لیکن ابھی تک جو تلہی ہے سیاست میں چکے کوٹلا میں چودری موسیٰ علیہ ان کے بندے مقابل ہیں اور ابھی دو روز قبل وہاں جو اکٹ ہوا تھا چودری وجاہت حسین نے زہر علیہ آس کوٹلا میں کیا تھا گلیانہ اور تھانا ککرالی کی یونین کونسل کے امائدین کا تو وہاں بھی کچھ تلخ کچھ تند کچھ تیز باتیں ہوئی ہیں اور ان کا اثر باقی تھا اور آج چودری عابد رضا کا یہ کہنا کہ یہ لوگ کمروں میں مافیاں مانگتے ہیں باہر آتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں ان کی تصویر دیکھ لیجئے بیان دیکھ لیجئے شام کو جو بہرحال یہ ہے جناب ماجرہ اور ناظرین کل ظاہر ہے واضح ہو جائے گا کہ محترمہ مریم نواز کا جو جلسہ ہے ایکچولی یہ پاور شو ہے جدری علی وڑا اچکلہ چور کا یہ جلسہ کل واضح کرے گا کہ کتنا کامیاب تھا اور نولی گجرات تحصیل میں جلاد پر جٹہ میں کتنی مضبوط رہی ہے اور لا محالہ چودری عابد رضا نے گجرات زلا میں نولیگ میں ایک نئی روپ ہونکی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں متحرک ہیں انہوں نے جوڑا ہے تمام جو روٹے ہوئے تھے ناراض تھے خفا تھے سارے قائدین کو اور ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کچھ تجزیہ نگاروں کا صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ کل جناب اگر محترمہ مریم نواز متاثر ہو گئی اس شو سے تو ہو سکتا ہے وہ بھرے جلسہ میں چودری علی وڑائچ کلہ چور کو گرین سگنل دے جائیں کہ آپ تیاری پکڑیں پارٹی ٹکٹ کے لیے اور ناظرین ویسے بھی چودری عابد رضا کہہ چکے ہیں کہ اب دور نوجوانوں کا ہے نوجوان قیادت کو نوجوان سوچ کو سامنے آنا چاہئے اس خلقے سے ناظرین نولی کے ایم پی اے بزرگ رحمہ میجر مہین نواز وڑائچ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جماعت میجر مہین نواز وڑائچ کی بزرگی کو پارٹی کے ساتھ ان کی دیرینہ وابستگی کو مت دے نظر رکھتی ہے یا پھر نوجوان تازہ لہو کو علی وڑائچ کلہ چور کی جذباتی وابستگی کو دیکھتی ہے فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوتے گا اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا اللہ حافظ